اسلام علیکم دوستو عامل ایک عامل چینل میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج جو عمل آپ لوگ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں یہ ایک بزرگ کا عمل ہے یعنی کہ اس عمل میں ایک بزرگ ہیں جو حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد آپ کو بے پناہ دولت سے نوازتے ہیں دوستو یہ عمل میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ بہت ہی آسان عمل ہے لیکن اگر آپ اس کو مستقل مزاج ہو کے کریں اور اس طرح کریں کہ آپ اس عمل کو دل و جان کے ساتھ کریں تو یہ بات بھی پکی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرمر فضل کے ساتھ تو دوستو عمل کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو بہت ہی ضروری ہیں اور میری ایک بات یاد رکھئے گا کہ اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے تو ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں ٹھیک ہے تاکہ کوئی بھی اہم بات کوئی بھی اہم پوائنٹ آپ مس نہ کریں ٹھیک ہے تو پہلی بات تو میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس بیتہاشا لوگ آئیں بیتہاشا لوگوں نے میرے ساتھ رابطے کیے اور ان سب نے ایک بات مجھ سے کہی ہے کہ عامل صاحب ہم نے بہت سارے عاملوں کے ساتھ رابطے کیے لیکن ہمیں کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا نقصان ہوا ہے لیکن فائدہ نہیں ہوا تو آپ تمام لوگوں سے میری یہ گزارش ہے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے عملیات ہیں آپ میری چینل پر عملیات دیکھتے ہیں آپ خود عملیات کر لیں خود وظائف کر لیں ٹھیک ہے آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے دوسری بات اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں میں آپ کے لئے عملیات کروں گا بجائیے کہ آپ اپنا پیسہ ضائع کریں میں آپ سے کوئی ہدیہ نہیں لوں گا ٹھیک ہے کوئی پیسے آپ سے نہیں لوں گا بس جو سامان کا خرچہ ہوگا وہ پیسے میں آپ سے لوں گا جو سامان کا خرچہ ہوگا اس کے علاوہ کوئی ہدیہ میں اپنے لئے اپنی ذات کے لئے آپ سے نہیں لوں گا ٹھیک ہے تو یا تو آپ خود عملیات کر لیں خدا رہا یا پھر اگر خود نہیں کر سکتے تو ہم ہمارے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کا کام چند دنوں میں کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اور دوسری بات میری یاد رکھیں جو عامل یہ بات کرتا ہے کہ میں ایک منٹ میں آپ کا کام کر دوں گا میں دو منٹ میں آپ کا کام کر دوں گا وہ بندہ آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے چونکہ عملیات میں وظائف میں ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک منٹ دو منٹ یا تین منٹ میں کسی بھی بندے کا کوئی بھی کام آپ کر دیں یہ عملیات میں ممکن نہیں ہے امید کرتا ہوں یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے لہٰذا آپ عمل کی طرف چلتے ہیں عمل کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا عمل کس طریقہ کار کے ساتھ کرنا ہے دوستو عمل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس عمل کو آپ نوچندی جمعرات سے شروع کریں گے یعنی کہ جو پہلی جمعرات ہوتی ہے مہینے کی اس جمعرات سے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ خلوت میں اس عمل کو کرنا ہے خلوت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ آپ اس عمل کو کریں وہاں پہ آپ کے علاوہ کوئی اور بندہ موجود نہ ہو ٹھیک ہے وہاں پہ آپ اکیلے موجود ہو آپ کے علاوہ کوئی دوسرا تیسرا بندہ وہاں پہ موجود نہ ہو وہاں پہ آپ بالکل اکیلے ہوں امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو وہاں پہ آپ کا اکیلے ہونا ضروری ہے خلوت کیونکہ عمل جو ہوتے ہیں وہ خلوت میں کامیاب ہوتے ہیں وہ کبھی شور میں حجوم میں لوگوں میں بیٹھ کے کبھی بھی عمل کامیاب نہیں ہوتے اکیلے کریں گے تو کامیابی ملے گی اکیلے نہیں کریں گے تو کامیابی کا ملنا مشکل ہے امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب آگے چلتے آگے دوستو آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ حصار لگا کے حصار کے اندر بیٹھ کے آپ نے جو عظیمت ہے عمل کی وہ پڑھنی ہے اڈیٹر سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سکرین پر دکھا دے یہ عظیمت جو آپ کو اس وقت سکرین پر نظر آ رہی ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے دوستو اور اس کو آپ نے اکتالیس دن میں آپ نے ایک لاکھ پچیس ہزار کی تعداد مکمل کر دی ہے اکتالیس دن میں ایک لاکھ پچیس ہزار کی تعداد مکمل کرنی ہے فورٹی ون ڈیز میں اب آپ ایک دن میں کتنا پڑھتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن اکتالیس دن کے اندر ایک لاکھ پچیس ہزار کی تعداد مکمل ہونی چاہیے امید کرتا ہوں بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے تو جب اکتالیس دن مکمل ہو جائیں گے تو اس میں بزرگ جو ہوتے ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے تمام آپ کی خواہشات کو وہ پورا کریں گے کوئی ایسی آپ کی خواہش نہیں ہے جس کو وہ پورا نہ کر سکیں آپ کی ہر خواہش کو وہ پورا کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ان کو دوبارہ بلانے کا طریقہ پوچھنا ہے تو جب بھی آپ کو مال و دولت کی ضرورت ہو تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کو بلا سکتے ہیں تو وہ آپ کی تمام ضروریات جو ہیں ان کو پورا کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ٹھیک ہے تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں اور انشاءاللہ تعالی میرے لئے دعا کیجئے گا میں بھی آپ کیلئے دعا کروں گا آپ نے بھی میرے لئے دعا لازمی کرنی ہے اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ